مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا سوار کس کو کیا تھا اللہ نے نوح علیہ السلام لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں تو ہمارے اببہ کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور علاق ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈائریک خطاب کریں گے تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے تغل ماء جب پانی نے سرکشی کی تھی حملناکم فل جاریا ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا کشتی میں کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں آپ کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا کشتی میں تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا اس بیس پہ تم بچے ہو اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت تمہیں انگلیش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے توحید پرستے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے باقی روح زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے رسول کی نافرمانی مت کرو ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی سائل میں کیا آتا ہے اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اے ان کی اولادو جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے وہ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے اببا شکر گزار آدمی تھے تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو تم بھی کیا کرو شکر گزاری کرو شکر گزاری کا مطلب عمل اچھا کرو تو یہاں بھی اللہ نے تو نوح علیہ السلام کے دور میں جب پانی آیا ہے اچھا پران کے آگے الفاظ دیکھیں اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور مسلمان بھی اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے وے تواتر کے ساتھ چلے آرہے کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالکہ تینوں مذہب کی آپس میں دشمنی ہیں اسلام یہودی اور عیسائیت مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں صدیوں سے یہ واقعہ جیسے آج کوئی کہنا ورلٹر شنٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا تیر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسان یہ کو تباہ کر دیا نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ہام سام اور یافظ آگے انہیت اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمال لائے تھے جن کے جو پچھلے آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ ہام سام اور یافظ انہی تین بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے اور آج دیکھو کیسے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تین بیٹے جو ہے نا میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل بائبل اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ان تین بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا بڑھائی ہیں تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے یعنی یہ بائبل کے الفاظ ہیں اللہ نے چاہا حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو چھوٹا کہو ہو سکتا ہے سچی ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شریح حکم سے تعلق نہیں ہے ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں کیونکہ ہسری سے تعلق ہے نا اس کا تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دے لہذا جب ان کی اولادیں مائگریٹ کر کے گئی ہیں نا مختلف علاقوں میں جا جا کے آباد ہونا شروع ہوئے تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آئی نہیں رہے جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر ایسا ہی ہو رہے ہیں نا ایک باپ کی اولاد لیکن کلر میں فرق کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں قدوں میں کتنا فرق ہے ہمارے حضرت مفتی رشید عمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا قرآن میں ملائکہ کا لفظ تو دو ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا تو کہتے ہیں جب یہ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ملائکہ کا لفظ ہے اس کے بیچ میں حمزہ کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے تو کوئی اتنا چھوٹا کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا کالا کوئی ایسا سفید زبانوں میں اختلاف کیسا ہے حالکہ ایک ہی زبان تھی لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلی آئی ہیں کوئی انگلیش بن گئی عربی بن گئی پشتو بن گئی فارسی بن گئی آپ دوسری زبان کا وہ آدمی کہتا ہے چائنیز کیسے بنی ہوگی چانچیں پھوں پھتا نہیں کیسے بنی ہے میں تو حیران ہوں کیسے بن گئی بلکل ہی عجیب زبان تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تخصیم کر دیا تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چائے وہ چائنہ والے ہوں چائے وہ جاپان والے ہوں چائے وہ انگریزی بول رہے ہوں چائے وہ پشتو بول رہے ہوں اردو بول رہے ہوں اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس کی اولاد ہیں نوح کی اور ان کے تین بیٹوں کی اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا تمہارے تینوں کے ابباغ اب ہم میں سے کچھ کزن ہیں ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد کوئی سام کی اور کوئی یافس کی وہ آپ کو یاد ہے شیعہ زاکر تھے انہوں نے زبرتز تقدیر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا تو پھر وہ ایسے ہی تھی وہ اس کے کوئی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ شکر گزاری کی بیس پہ کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہے ہیں وَتَعِيَهَ اُذُنُواْعِيَ تو تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں بس آخر یہ آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے کہ بھئی وہ تو ٹھیک ہے جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا اب تو نہیں کوئی ایسا سیلاب آ رہا نا اب ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں اب ہم کیوں نماز پڑھیں اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں اب تھوڑی کوئی سیلاب آ رہا ہے وہ آگئے ونس اپون اٹائم اللہ فرماتے ہیں اب سیلاب نہیں آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُور اب ایک سور پھونکا جائے گا ایک سور پھونکا نفختوں واحدہ صرف ایک ہوگا وہ اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سیلاب وہاں سے طوفان یہاں سے حجت اللہ کی بندوں پر تمام ہو چکی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُورِ نَفختوں واحدہ فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو سور میں ایک زوردار پھونک پھوکی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی فَدُّكَّتَا ان کو کوٹ دیا جائے گا دَكَّتَا واحدہ ایک ہی دفعہ میں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں نو مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں پھر دنیا میں آتا ہے پھر ہوتے ہوتے تیس چالیس سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسس نہیں ہوگا بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ایک دوسرا سور پھوکا جائے گا اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے گئے چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا تو یہ اللہ کی قدرت ہے اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں بیل آخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم سٹرونگ جو چاند پہ پہنچا ٹھکانا اس کا بھی قبر ہی ہوا بل آخر تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں تو اب بڑی خیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بلکل برابر کر دوں گا قرآن کہتا ہے چٹی المیدان بنا دوں گا میں آپ پہاڑوں کی طرف جاؤں نا کبھی جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر ایسے پہاڑ کہ ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اوچھا ہی ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا گلگت کی طرف جائیں کوہستان کی طرف جائیں ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ میں دس بارہ سال پرانی بات ہے داریل گاؤں جس کے میں نے ویلوگ نہیں بنایا تھا وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں یعنی بائی روڈ جا رہے تھے تو پہاڑ پہ پہاڑ پہاڑ پہ پہاڑ میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے یہ ایسے ڈرونے نا اور رات کا وقت تھا سردی بھی تھی ٹھیک ٹھیک آگے مجھے ایک نظر آیا بادل میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے اتنا اونچا بادل نظر آیا وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے یہ بادل نہیں ہے وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اتنے اونچے اونچے پہاڑ تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ اچھا پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے یہ جڑے ہوتی ہیں بخاعدہ اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے قرآن نے کہا ہے کیل کی طرح گھڑ دیا ہے کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گھڑا ہوئے ان کو تو اتنے اونچے 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 پہاڑissy سے رونے کھانے والے نہیں ہوتے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے تو سوچو وہ پاور کتنی آواز آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان آپ جتنا زور سے چیخیں آپ جتنا گلہ پھارے کے بات کریں شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے آپ جائیں نا کسی شیشہ کے پاس جا کے آہ ہوں ہوں کرتے رہے ہیں ایک معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا گلہ پھڑے جائے گا بیوی پریشان ہو جائے گی کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے چیزیں نہیں ٹوٹیں گی آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی کبھی ٹوٹا کچھ سب ہی چیختے ہیں آج کل مرد بھی چیختے ہیں عورتیں بھی چیختے ہیں بچے بھی چیختے ہیں گھروں میں محولی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے چیخو پکار کا برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے شارٹ ہو گئی ہے تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیختے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا بھائی اور یہ کیا ہو گئی ہے تو بہت غصہ رہا ہے صاحب کو بہت زیادہ غصہ رہا ہے لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے فرشتے نے آواز ماری اور قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورس کی پہاڑیاں کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چھٹیل بنا دے گی اتنی بڑی تباہی آئے گی تو اللہ کی قدرت تباہی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا جتنا تم نے ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کر آیا ہے دنیا کو دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے مثال کوئی بیلڈر آیا اور وہ بیلڈر کیا ہے آپ خود بہت بڑے بیلڈر تھے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلی بیلڈنگیں آپ بنا رہے ہو اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے وہ بھی بیلڈر ہے ظاہر ہے بچارہ وہ دو دو کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور دس سال میں وہ بناتا ہے بچارہ اب بڑا بیلڈر آیا اس کو نہیں پتا یہ بیلڈر چھوٹا ہے اس کو بڑا پروٹوکول ہے سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجئے سر آپ بتائیے چائے پییں گے کیا پییں گے بیٹھے گے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی فلم ہے لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے یہ اتنا لفٹ کے قابل بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ بھائی تو کیوں کیوں پھلترو کی طرح چپکا ہے تو نے اس کو اتنا ٹھیک ہے چائے پی لو مسلمان ہے انسان ہے اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اتنا کیوں اس کو ہمارے ایک جاننے والے تھے انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا گھر بھی لے کر آ رہے ہیں چائے بھی پلا رہے ہیں ان کے گھر والے بیزار ہو گئے یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں اور سب گھر والے ریزار ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیس بیٹھے ہوئے تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانہ دیا بھے تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تُو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوئے دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ اتنی بڑی فلم نہیں ہے یا تو اس نے تیلے لیے جان قربان کی ہوتی یا تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا ویسی گڑھر کے ڈھکن پر بیٹھے ہوئے تیتفاق سے دوستی ہو گئی تو گڑھر کے ڈھکن پر ملا کرو وہیں چائے پلا کے پتھلی گلی سے رخصت کر دیا کرو اببہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ اببہ تُو نے کیا دوست پال کے تُو گھر میں لا کے ساری فریش کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تُو گھر میں لا کے تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا کو تم نے اتنا باپ بنا لی ہے نا اور کامیابی ناکامی کا مہیار اس کو سمجھ لی ہے تو اتنا فریخ آنے کی ضرورت نہیں تم بھی مروگے چیزیں بھی ختم ہوگی اور سیلاب بھی آئیں گے زلزلے بھی آئیں گے ایکسیجنٹ بھی ہوں گے موتیں بھی ہوں گی کرونا بھی آئے گا اور بہت کچھ آئے گا اور بالاخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماگے کے ساتھ ایک یک لخت ہی پوری دنیا کو دبا کر دے گا بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی بھی ترقی وہ دھڑام سے ایک دھماگے کے ساتھ نیچے آکے ختم ہوگی جیسے ورلٹریس سینٹر گر گیا تھا نا اسی طرح پوری زمین کو اللہ حلاق کر دے گا تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے آخرت تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے اقل مندی کی بات ہے نئی سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہو ایک بوڑے آدمی کو کسی نے ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا تو پیسہ اکثر لوگوں کے بعد بڑھاپے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا جب بڑے ہو گئے دانت ختم ہو گئے تو اللہ نے پیسہ دیا تو اب وہ کہہ رہا ہے جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے موں میں دانت ہے نہیں تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا لیکن انسان کہے گا اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا اب دکھا تو دیا ہے ایمان تو لے آو گے سب لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں صدرنے کی توفیق عطا فرما دے